دیش کی آزادی کی وقت کی بات ہندوستان آزاد ہونے کے بعد اس پہ الگ الگ ملکوں نے لڑائیاں بھی کی حاملے کیے اور ایسے راشتری سنکٹ کے سمیں پر فلم جگت نے اور کلاکاروں نے دیش کے لیے کچھ کرنے کا ایک من بنایا ہر بار کچھ نہ کچھ کیا تو کیا بتائیں گے کہ اس میں آپ کا کیا کردار رہا اور کیا یوگدان رہا 1962 میں جب ہندوستان پہ حملہ ہوا تو حملہ ہوتے ہی پوری فلم ڈسٹری یہاں کی اور اپنا ملک کی طرف سے ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کلا کے ذریعے مجھے اچھی طرح یاد ہے محبوس سٹوڈیو میں سب فلم ڈسٹری کے بڑے بڑے جتنے پوڈوسر ڈریکٹر ایکٹر رائٹرز سنگیتکار سب آئے ہوئے تھے تو اس میں سب سے پہلے ہو کہ سب سے پہلے کچھ گانے ریکارڈ کرنے ہیں جس میں دیش بھکتی ہو جس میں تو محبوب صاحب اس وقت فلم ڈسٹری کے لیڈر تھے تو انہوں نے ساہرلو دیانوی صاحب کا ایک نام کہ آپ لکھیں گے ڈیوٹی لگائے ان کی جانے سار اختر صاحب ان کی ڈیوٹی لگائے اس کے بعد کہ موسیق ہی اس کی کون تیار کرے بڑے بڑے سنگیتکار بیٹھے ہوئے تھے اور محبوب صاحب کو نے کہا لے وہ خیام اس کا منزل دے گئے تو ٹھیک ہے ایک ڈیوٹی دی گئی تو وہ دو نظمیں ایک جانے سار اختر صاحب آواز دو ہم ایک ہیں کیا بات بہت ہی مقبول ہوا تھا جی اور ایک دوسری نظم وطن کی آبرو خطرے میں خوشیار ہو جائے تو یہ دو نغمیں میں نے بنائے اور یہ آرڈر ہوا کہ ویڈن ٹوانٹی فور آرز یہ ریکارڈ ہونے ہیں اب دیکھئیے تو دن رات ہم جا گئے ساہر صاحب جانے سار اختر صاحب مائی سیلف کام ہو رہا ہے اور ریکارڈنگ پر آگئے رفی صاحب کو وہیں آن دا سپورٹ رہسل اور کیونکہ یہ دونوں نغمات ایک میں پورے دیش کی ایک تھا اور ایک میں کہ ہم حشیار ہو جائیں ہمارے وطن پر حملہ ہوا ہے ہم سب مل کر ہم نے مقابلہ کرنا ہے اپنے جان کی بازی لگا کر بھی مقابلہ کرنا ہے اور پیریونی لوگوں کو دشمن کو اپنے بھارت کے ایک انچ سے بھی نکالنا ہے ہٹانا ہے جہاں ہٹانا ہے تو یہ دونوں نغموں کا یہ تھیم تھا اور ظاہر ہے جب اس طرح کا تھیم ہوتا ہے تو اس میں جو سور ہوتے ہیں بہت ہائی پچ پہ ہوتے ہیں اونچے سوروں میں ہوتا ہے اور جوش جوش والا ہوتا ہے کیونکہ اونچے سور اس لیے کہ وہ آواز ہر بھارت کے بچے سے لے کر بزرگ تک وہ آواز پہنچنی چاہیے ایک ایک لفظ سمجھ میں آنیا چاہیے تو وہ نغمیں ریکارڈ ہوئے اور اب ریکارڈنگ چل رہی ہے رہسل میں ہی رفی صاحب کی آواز میں تھکان آ گئی اور کیونکہ ہائی پچ کی رہسل ہو رہی ہے گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے رہسل ہی ہو رہی ہے کیونکہ پہلی رہسل تو ہی نہیں وہ آنڈا سپاٹ ہو رہی ہے اور موزیشن بیٹھے ہوئے ہم لوگ سب کر رہے ہیں تو آواز میں جب کرائک آئے وہ خراش آنے لگی تو رفی صاحب میری طرف دیکھیں میں ان کی طرف دیکھیں ساہر صاحب ہماری طرف دیکھیں جارسل صاحب کہ بھئی آپ کیا ہوگا کیونکہ آواز کلیر نہیں آ رہی ہے تو محبوب صاحب تشریف لے آئے تو میں نے گزارے کی محبوب صاحب کہ رہسل کیونکہ یہ جوشیلے گانے ہیں اور ایک طرح اپنے دیش کو جاگرتی پیدا کرنی ہے کہ ہم نے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو ہائی پچھ ہے بہت اونچے سوروں سے گانے ہم نے بنائے ہیں تو رفی صاحب کی آواز میں خراش آگئی ہے وہ آواز تھوڑی سی آج اگر رسل جدے ہم کل ریکارڈ کر لیں لیکن محبوب صاحب کہتے ہیں نئے خیام مجھے ابھی چاہیے ہم نے اس وقت آواز نہیں دیکھنی کچھ نہیں دیکھنا جلد جلد یہ اپنا پیغام لوہوں تک پہنچانا ہے پہنچانا ہے پورے اپنے مادر وطن کو دینا ہے اور ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے تو میں نے کہا جو آپ کا حکم ہے تو ہم نے اسی آواز میں ٹکڑوں میں ریکارڈ کی وہ سنا تو ٹکڑا ہو نہیں سکتا وہ سی سنا لیکن کی ہے کہ جہاں جہاں آواز میں خراش آگئی ہے آواز میں کچھ وہ زور نہیں ہے کوئی دونوں میں زور چاہیے دونوں لغمات میں تو ہم نے وہ ٹکڑوں میں کر کے پھر بعد میں اس کو ایڈٹ کیا اور ویری نیکس ڈے اس کی پکچرائزیشن اور دلیب کمار صاحب پراجندر کمار صاحب راج کمار صاحب ہاں سبھی بڑے بڑے سنیل دت صاحب یہ سب بڑے بڑے کلاکار اور اپنا ترنگا جھنڈا لے اور وہ سب دو نغمیں پچرائز ہوئے اور بہت جلد ٹیٹروں میں گورلیس ہو گئے مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب یہ دھنیں بچتی تھی اور یہ جو الفاظ تھے سب تھے کہ ایک ایک لائن پر کلیپنگ ہر سنما حال میں بچتی تھی ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ اپنی کلا کے ذریعے سنگیت کے ذریعے ایک مادر وطن کی ایک سنگیت کرکیا خدمت کر سکتا ہے تو ایک خدمت انجام دی اور پورے بھارت نے اسے سراحا اور یہ بڑی ایک فخر کی بات اور ایک خوشی کی بات کہ ہم اپنے کلا کے ذریعے کچھ مادر وطن کی ہم خدمت اس وقت کر سکے جبکہ حملہ ہو گیا تو ان گانوں کا اثر یہ تھا کہ گانے سن کر ایک قربانی کا جذبہ اور ایک تا کا جذبہ ہم ایک ہیں آواز دو ہم ہم ایک ہیں ہم نہ ہندو مسلم سکھ ہم کچھ نہیں ہیں ہم بھارتی ہیں ہم ہندوستانی ہیں اور ہم اکٹھے ہو جائیں اور وطن کی عبرو خطرے میں خوشار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تو وہ تیاری اور وہ سارا اس میں تھا اور رفی صاحب گائے ہیں اور جو ساہر صاحب نے لکھا جانسہ رخت صاحب نے لکھا کیا کہنے بے مثال بات ہوئی وہ دونوں رچنہ اتنی زیادہ چلی ہیں جی جی اور ریڈیو پہ بھی میرا خیال سے برسوں برسوں وہ گانے بچتے ہی رہے ہیں اچھا اب میں ذرا ذاتی زندگی کی بھی تو بات کروں خیان صاحب ہم تو سن سن کے میں جاننا چاہوں گا کہ اب یہ تو جگ ظاہر ہے کہ آپ کی دھرم پتنی جی وہ جگجیت کور جانی مانی گائی کا ہے جی تو پہلا تو دماغ میں یہی میرے بات آ رہی ہے کہ خیام ایک اسلام دھرم کے ماننے والے جی جگجیت کور جی ایک سردار پریبار کی جی تو یہ دونوں ایک جگہ کیسے آگئے یعنی کوئی بیچ میں پیدا نہیں ہوئی یہ پریم بیوہ رہا یا کیا کیا ہوا کشنی جی بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ویسے تو یہ ہم سب کا دھرم ہے ایمان ہے ہم لوگ مانتے ہیں یہ رشتہ جو ہے جس طرح عشور اللہ بناتا ہے بنتا نہیں بناتا ہے کسی کے من میں کسی کا پیار جاگنا کوئی کسی کو پسند آ جائے پسند آ جائے اس کی کیا بات پسند آ جائے آواز پسند آ جائے شکل صورت گفتگو یا کلا کیا پسند آ جائے تو بس وہ اللہ کی طرف سے عشور کی طرف سے ایسا ہوا ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ ہمارے ممبئی کا جو جو دادر پل ہے اسٹ ویسٹ کو جو ٹرین کا پل ہے ایک بہت حسین لڑکی وہاں سے گزری ایسے تو ہزاروں گزرتی پل ہے وہ تو بہت زیادہ مصوف رہتا ہے کہ میں میں نے دیکھا اس لڑکی کو اور دیکھتے ہی رہ گیا اور من میں آیا کہ جس کی تو تلاش کر رہا تھے تیرے خوابوں میں کوئی خیالوں میں کوئی تھی جس کو تو چاہے کوئی مجھے چاہے وہ تو یہی ہے اب دیکھیں یہ من میں آیا نہ ان سے گفتگو ہوئی کچھ نہیں اور وہ لڑکی پل اتر گئی اور میں وہیں کھڑا ہوا ہوں پل کے اوپر اور ان کو دیکھے جا رہا ہوں جب وہاں سے ٹرن کرنے لگی انہوں نے اوپر مر کے دیکھا بس اتنی ملاقات ہوئی کوئی گفتگو نہیں کچھ نہیں اس کے دو تین چار مہینے گزر گئے لیکن وہ لڑکی مجھے یاد آتی رہی ذہن میں رہتی جب سے خیالوں میں آتی ہے کچھ اس طرح کی کوئی بجلی کون گئی ہے بس یا سو دو تین چار مہینے کے بعد ایک شخص آیا ان کے ساتھ ایک سنگر آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں پنجاب سے آئے ہیں اور بہت سٹائل ایک انوکھا انداز سنگر کا ہے آپ ذرا سن لیں میں نے کہا ٹھیک تو وہ آئے پتہ لئے کہ وہ وہی لڑکی ہے جو میرے خیالوں میں بس گئی وہ خیالوں میں تھی وہ خوابوں میں تھی وہی لڑکی ہے اور اوپر سے انہوں نے ایک اپنے انداز کا ایسا ایسے گانے سنائے اتنا انوکھا انداز اپنا ہی انداز ان کا اور کسی کی کوپی نہیں تھا کسی کی پرچھائییں بھی نہیں تھی آواز پہ کچھ اور زوردار آواز تو مجھے بہت اچھا لگا ہم نے کہا کہ بھئی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ گانا کھائیں تو اس طرح بس کچھ ملاقاتیں بڑھیں کچھ ان کے والدین سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور میری خوشنسی بھی ان کی والدہ صاحبہ پتہ نہیں وہ کہا کرتے ہیں اے لڑکا بڑا اچھا پنجابی میں جی جی سو ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ کا اثر ان پہ آیا ہو رہا ہو کہ بھئی میری والدہ جو ان کو بہت پسند کرتی ہیں ظاہر ہے میں ان کو پسند کرتا تھا میں تو دیکھتا تھا ان کی طرف دیکھتا ہی رہتا تھا ان کے چہرے کو جگ جی جی کے چہرے کو اور اس میں یہ خوبی تھی کہ وہ کوئی میک اپ وغیرہ کوئی لیپ سٹیک یا کچھ پالر کچھ نہیں وہ نیچرل پنجابی حسن جو ہے پنجابی حسن جو تھا اور بڑا سادہ لباس لیکن بڑا ساف ستھرا اور بعد میں معلوم ہوا کہ بہت بڑے گھرکیں ہیں یہ کوٹھی ہیں ہیں تو وہ یہ بھی من میں آیا ہے کہ بھائی ہم تو سٹرگلر ہیں یہ کوٹھیوں والی ہیں کیسے ہوگا کیا سلسلہ لیکن کچھ شاید کچھ ان کو بھی بھانے لگا ہوں گا کرتے کرتے عشور نے اللہ نے یہ بات کیونکہ یہ ان کی والدہ صاحبہ کا بہت بڑا یوگدان ہوا کہ مجھے وہ انہوں نے پسند کیا بعد میں کچھ ریزرویشن تھی ان کے والد ساتھ ہو سکتا ان کی پتنی بی جی نے انہیں کچھ بات سمجھائی ہو کہ بھائی ایک ہی طرف نہیں ہے دونوں رجوع ہیں ایک طرف ایک دوسرے سے تو پھر عشور کی کرپہ ہوئی ہم ایک ہو گئے اور سورن مندر میں بھی گئے وہاں درشن کیے اور بس ایک ہی انہوں نے ان کے والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرا نام خیام سنگھ بھی ہے میں نے کہا جی بلکل نام بلکل خیام سے آپ جس طرح مجھے پکاریں اور میں حاضر ہوں خیام سے بھی میرا نام ہے اور یہ میرا پورا نام وہ بھی ہے یوں یہ اس طرح ہوا تو یہ پھر پریباروں نے مل کر شادی کی یا آپ کو بھاگ کر شادی کرنے پڑی یوں ہے ہنگنا نہیں پڑا وہ رضا مندی ہو گئی اور بڑی مختصر آپس میں ہی ہنگامہ یہ ہے بہت زیادہ انونسمنٹ کر کے کرو تو پھر کوئی بھی کسی جگہ سے کوئی مشکلی پیدا ہو سکتی ہے اور جن کا کوئی concern بھی نہیں ہوتا ہے یوں ہی شر پسند ہوتے ہیں شرارت پسند ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بادہ آ سکتی تھی خام خامے تو وہ سب نے سوچا کہ نہیں بلکل ہی اپنے طور پر ہی اسے اچھا تو اس میں بہت ہی personal سوال ہے اور نازک بھی ہے لیکن ضروری ہے جاننا کہ جب اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر کسی نہ کسی کو دھرم پریورتن کرنا پڑتا ہے آپ کے حق کیا استحتیتی ہوئی نہیں ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوا جگجید جی کا سکھ دھرم آج تک میرا اسلام ہے دونوں دھرموں کے سارے توہار آپ کے ہاں منایا جاتے ہیں کوئی روکٹو کسی کو نہیں اور یوں ہے کشن چی ہمارے گھر میں صبح سے گربانی بھی پڑھی جاتی اور قرآن پاک کا بھی آیتیں کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں پوزہ کرتے ہیں کیرتن کرتے ہیں اور آرتی بھی ہمارے گھر میں دیکھا آپ کے میوزک روم میں ہندو دھرم سکھ دھرم اسلام دھرم سبھی دھرموں کے کشن جی آپ نے دیکھا ہمارے گھر بائیبل بھی اور میں وہ پوچھنا چاہتا تھا آپ نے کہا تیوہار تو سب ہی من جاتے ہیں تو اس میں کرشن دھرم کا تو تیوہار آپ کیسے منے گا وہ کشن جی بڑا اچھا ہے کہ ہمارا صاحبزاد ہے پردیب اس کا جنم پچیس دسمبر کو پردیب خیام کا جنم پچیس دسمبر تو سارے سارے تیوہار کیا بات ہے اور اس میں کشن جی جو سنگید جو ہے آپ جانتے بھی ہیں کہ ہر دھرم کی عبادت جو ہے وہ سنگید سے جڑی ہوئی ہے سوروں سے جڑی ہوئی آئیے میں بھی آپ سے پوچھنے چاہتا کہ آزان جو کی جاتی ہے وہ اسلام دھرم کی اور آرتی ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہندو دھرم کی مان لیتے ہیں تو ان دونوں کو سنگید کے سوروں میں کیسے ڈھارا جاتا ہے یوں ہے کہ جو آزان ہیں اس میں بھی بڑے پیارے سور لگتے ہیں اور بڑی سوروں میں پویترتہ رہتی یہ پاکیز کی رہتی کیونکہ آزان کا مطلبی ہے اللہ کا پیغام اور آرتی اپنے بھگون ان کی یاد میں ان کے لیے ہم کرتے ہیں وہ تو ہیں یاد کیا وہ تو ہیں تو یہ بڑا اچھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آزان سے مجھے ایک بات یاد آئی میرے والد صاحب میرے گھر میں سنگیت کہا تک صرف میرے والد صاحب آزان بہت اچھی دیتے تھے اور میرا قد میری والد صاحبہ پہ ہے اور وہ چھے فٹ سمجنگ اور خوبصورت انسان اور پاتھدار آواز اور وہ اپنے انداز میں آزان دیتے تھے اور پورے جہاں جہاں تک آواز تھی پوری محلے میں چرچہ ہوتی تھی کہ میاں محمد عبداللہ جو ہے وہ آزان بہت اچھی دیتے ان کی آواز بہت اچھی لگتی ہے تو اس سے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے تو اب گھار میں سور کا آواز کا بقیادہ جو ہے والد صاحب اتنا یہ تو ہوئی آزان اب آرتی ہم جب سکول میں جاتے تھے خاص طور پر جب ہم گورنمنٹ ہائی سکول میں گئے تو وہاں ہمارے ماسٹ جی تھے ماسٹ بوٹ آرام میں میرے بڑی بھائی جان ہم ہائی سکول میں تھے وہ دو تین کلاس مجھ سے آگے تھے بڑے بھائی جان تو دن بھر سکول سے ہوتا اور ٹائم آجاتا کھیل کود کا فٹ بال ہے ہوکی ہے بولی بول ہے تو وہ سیٹی سے باہر تو اس میں جا کے کھیل تے اب وہ کھیل کود کے بات جب ہوتا کہ جب وہ جو سکول کا جو گھر میں ہمیں کام کرنے کچھ سوال ہیں کچھ یاد کرنا ہے جو جسے کہتے نا ہوم ورک تو وہ ہوتا تو کیونکہ ماسٹ جی کے بچے اور ہم ہم لوگ آپس میں بڑی دوست ہوتا کہ وہیں چلتے ماسٹ جی کے گھر پر وہیں بنھیں گے کچھ پوچھنا ہوگا ماسٹ جی سے پوچھ لیں گے وہ بھی آرام کریں گے ان کے ہم پاؤں بھی دباتے رہیں گے یاد لی کرتے رہیں گے تو اتنے میں شام ہو جاتی سورج غروب ہوا تھوڑی سی لالی رہ گئی کہ ادھر سے آزان ہوئی ادھر سے آرتی مندروں میں اور ادھر سے گھر میں بی جی بی جی کہتے ماں کو ہماری پنجابی میں تو ماسٹ جی کی پتنی جو تھی ان کا نام تو ہمیں معلوم نہیں صرف ماسٹ جی کا نام یاد تھا تو ان کو بی جی گیتے تھے ماں تو بی جی اپنے گھر میں مندر جو ہوتا تھا اس میں آرتی شروع کرتی تو آرتی ان کے بچے اور ہم میں ہو میرے بھائی جان ہم لوگ آرتی میں شامل ہو جاتی کیا بات ہے اور مجھے اچھی تر یاد ہے کہ آم آم جائے جگدیش ہرے سوامی جائے جگدیش ہرے بھاکت جنوں کے سنکٹ بھاکت جنوں کے سنکٹ جھن میں دور کرے آم جائے جگدیش ہرے کیا بات تو یہ آرتی اتنا من کو بات بی جی ان کا سور بہت اچھا تھا وہ پڑھتی ساتھ میں بچے ان کے پڑھتے ہم بھی شامل ہو جاتے دونوں بھائی اور اس کے بعد پرساد ملتا وہ بڑا سوادش تو بڑا ٹیسٹی بڑا لذیذ ملتا سو اس دو چیزوں نے مطلب اور بھی سنگیت اس میں بھی سنگیت اس میں بھی سنگیت اچھا یہ موضوع اس وقت مری سمجھ میں یہ قدرت ہورا آزان سے اور آرتی سے اور گھر میں سب ریکارڈ جو گران فون ریکارڈ ہوتا تھا نا وہ جو بھومپو والا جیسے ہم کہتے تھی پرانی سٹائل کا چابی اور سوی اس میں میرے گھر میں ایک بڑا پلس پوائنٹ تھا اس میں غزل کا ریکارڈ بھی گیت کا ریکارڈ بھی نا بھجن کا ریکارڈ بھی جو نیا ریکارڈ وہ آنا بھجن ہے اور اس پہ چرچہ ہونی ہے بھجن کا ریکارڈ اس پہ بھی چرچہ ہونی ہے نات شریف ہے پریز آف پروفٹ سار اس پہ بھی چرچہ ہونی ہے غزل ہے تو اس پہ بھی چرچہ ہونی ہے آرٹس نے کیسا گایا لکھا کیسا تو وہ کانوں میں باتیں ہیں تو سنگیت کا تعلق بس ویسے اتنا تھا لیکن گھر میں پسند ایک کان آشنا ہوتے ہیں تو یہ اس طرح مجھے سنگیت کا گھر سے یہ ورثے میں اتنا سا ملا شکشہ نہیں ملی لیکن یہ ضرور ملا دوسرا یہ کہ جیسے میں پہلے قد مجھے سب سے زیادہ نالیک سمجھا گیا کہ میں نے تعلیم نہیں لے سکا اور میں نے بیچ میں تعلیم چھوڑ کر ایکٹنگ میں جانا چاہا پہلے زمانے میں اس کو اچھا نہیں جانا جاتا تھا اچھے گھروں میں سو کالٹ سو وہ یہاں تک کہ جس طرح نا ڈس ہون کر دیا جاتا ہے یہ ایکٹنگ اور سنگیت نے گھر والوں نے آل موسٹ ڈس ہون بھی کیا ہوا تھا مطلب صاحب سلام ہوئی بھی تو دل سے نہیں مو نہیں مو ڑا لیکن آ گیا آپ سمجھے نا آ گیا اس طرح کا ماحول بھی رہا لیکن ورثے میں جو ایک لٹریچر ملا ہمارے گھر میں کشن جی بہت بڑی لائبریری تھی جس میں ہر پرکار کی پستق ہوتی شاعری کی کے اوپر وہ ایک لائبری ہوتی تھی تو وہ پڑھنے کو کتابیں کچھ نظر بھی ڈال لیتے تھے لیکن وہ ٹاپک وہ جو چرچہ ہوتی تھی وہ کانوں میں کبھی تاریخ ہے ہستی ہے اپنی جیوگرافی ہے ہمارا کیا ہے ہم لوگ کہاں کہ ہیں کہاں رہ رہے ہیں ہمارا آرتی گاتے رہے اور ہر دھرم کے دیوی دیوتاوں کو مانتے رہے اور اسی حساب سے آپ کا پریوار بھی سارے دھرموں میں سمٹ گیا آپ کے گھر میں سب ترہ کے تیوہار بھی مننے لگے اور جو ایک ذرا سی کمی رہ گئی تھی عیسائی دھرم کی وہ پچیس مدھور بھجن کمپوس کی رفی صاحب کے آواز میں کرشن بھجن سارے کرشن بھجن مدھوکہ راجستان جی کے ہوئے اتنے بہترین اور مدھور بھجن میرے خیال سے کسی اور ایک سنگیت نردشک نے ایک ساتھ اتنے نہیں بنائے ہوں گے ایک ایک دو دو بنے ہوں گے ہاں فلمی سنگیت کرنے دوسروں نے بنائے ہوں گے ایک پورا کا پورا آلبم بنائے جا سکے جا جا وہ میرا خیال سے پہلا پریاس یہ آپ کے نام سے شروع ہوا تو یہ بھجنوں کا جو آپ نے کیا پریو کہ خیام ہوتے ہوئے اور رفی صاحب ہوتے ہوئے آپ نے بھجن کا اور غزل کا آپ نے سامنے رکھے تو وہ کیسے دماغ میں چیز آئی اور کیسے بنی اس پہ یوں ہے کہ خاص طور پہ جو بھجن ہے جیسے وہ ایسا لگتا ہے کہ جب ہم بھجن کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے رب کو ہی پکار رہے ہیں ہم عیشور کہلیں بھگون کہلیں اللہ کہلیں تو یہ جیسے اپنے رب کو کر رہے ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ لگا نام جو ہیں وہ بھلے الگ الگ ہیں لیکن یہ law جو ہے سینٹرل پوائنٹ جو ہے سو وہ مجھے رچنائے جو جیسے آپ نے ذکر کیا مدوکر راجستانی صاحب کے بڑے پیارے مہتر تھے بڑے اچھے انسان وہ کبھی کبھی سناتے تو دیکھئے خیام صاحب میں نے یہ بھجن لکھا ہے تو وہ من میں جا گئے کہ مجھے بڑھا لگیں وہ ان کی رچنہ جو انہوں نے لکھا ہے سب کچھ قویتہ ان کی بھجن تو میں نے کہا مدوکر صاحب اس کو بناتے ہیں اس کو ریکارڈ کریں کہیں ہاں بلکل کیجئے میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے اور تو اسی طرح یہ میں نے ہی پروپوس کیا بڑے اچھے آفیسران تھے تو انہوں نے فوراں ویلگم کیا خیام صاحب آپ بنائیں بھجن آپ کی اتنی شردہ ہے تو ریکارڈ کیجئے تو رفی صاحب اور ہم نے یہ بھجن ریکارڈ کیے اور بہت سے ہمارے چاہنے والوں کے ٹیلی فون بھی آئے خطوط بھی آئے تو انہوں نے کہا خیام صاحب آپ تو مسلم ہیں کہ آپ نے یہ بھجن کیسے سو میرا کشن جی یوں ہے کہ میرے من میں ٹورز بھگوان اپلے اشور کی طرف وہ ایک ایک شردہ ہے اور میں یہ میرا ایمان ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف یہ جتنے ہمارے بھگوان ہیں جتنے دیوتا ہیں جتنے افتار ایک دھرم کے لیے نہیں آئے ایک دھرم کے لوگوں کو صدھار کرنا وہ نہیں آئے ایسا نہیں ہے وہ پورے مانو جاتی کا صدھار کرنے آئے انہوں نے اپنے اپنے پیغام میں ہم سب کو یہ شکشہ دی کہ انسان ایک ہے سچائی امانداری اچھے کرم کرنا ایک دوسرے کے کام آنا ایک دوسرے سے پیار کرنا اور ہر طرح سے کبھی بھی ایک دوسرے کو مانو جاتی سے کسی مانو سے نہ دھوکہ دینا ہے نہ اس کو نفرت کرنا ہے تو یہی پیغام دیا تو یہی پیغام ہر دھرم کا ہے جتنے دھرم ہیں مجھے عشور کی بڑی مجھ نیچھوڑ جو ہے وہ پوائنٹس جو ہیں سب میرے دل میں آگئے میری روح میں آگئے اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم ہر دھرم سے اچھے پوائنٹ جو ہمیں اچھے لگیں وہ تو ہر پوائنٹ اچھا ہی ہے برا کوئی پوائنٹ کسی دھرم میں ہے نہیں کسی جو دھرم جو ہماری کتابیں ہیں ہولی بکس ہیں تو اس میں کوئی بائی پوائنٹ تو ہے ہی نہیں لیکن جو ہمیں اچھا لگے اگر ہم دس دس پوائنٹ اپنا لیں ہر دھرم سے تو میرے خیال میں انسان صحیح انسان جو عشور نے کریئیٹ کیا ہے اور ایک سا کریئیٹ کیا ہے تو ہم سب سدھر سکتے ہیں اور ہم پھر غلطی نہیں کریں گے اگر یہ پوائنٹ ہم سمجھ لیں تو ہم صحیح انسان وہی پاکیزہ اور پویتر من اور روح کے ساتھ ہم اپنا کرتو نبھا سکتے ہیں تو جو بھجن کے میں بات کر رہا نا غزل اور بھجن کے رفی صاحب کو آپ نے چنا یا کیسے ان کے لئے کیسے دماغ میں آیا یہ بڑی اچھا پوائنٹ ہے کہ رفی صاحب بہت بڑے گنوگار تھے بہت بڑے گائک تھے مشہور تھے بڑے آدمی تھے جب ملاقات ہوتی وہ بلاتے کہ خشام صاحب ہمارے ہاں آپ لنچ کریں دنر کریں ایک دفعہ دو دفعہ رجنو ٹائم وہ ہوتا رہا وہ بلائیں اور کھلائیں بڑا پیار سے آجائیں تو ایک دن میں نے پوچھا بھئیہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے من پسند کھانے کھلاتے ہیں بلاتے ہیں اپنے گھر پر عزت افزائی کرتے ہیں آپ کا شکریہ مگر یہ تکلیف نہ کیا کریں بہت ہو گیا کہ آج بات بھی کرنی ہے ان کے بڑے بھائی حمید صاحب کہنے لگے رفی صاحب اتنے بڑے آدمی پتہ نہیں میرے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ حالانکہ تقریبا ہم عمر ہی جیسے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں اس طرح بیٹھتے آنکھیں نیچی کر کے اس دن بھی بیٹھے ہوئے تو حمید صاحب کہ رفی صاحب کو آپ کچھ بنا دیجی میں تو سناٹی میں آگیا میں نے کہ حمید صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں رفی صاحب کو تو اللہ نے اشوی نوازہ ہے اب کوئی چیز کوئی کمی رہی نہیں گئی دولت ہے شہرت ہے کیا نہیں رفی صاحب کے پاس پوری فلم دستی میں دھوم ہے پورے بھارت میں دھوم ہے کہتے نہیں یہ سب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن نہیں کچھ کمی ہے بس وہ آپ نے رفی صاحب رفی صاحب کا کہنا ہے میں ان کی زبانی بول رہا ہوں کہ یہ خیام صاحب بھی پوری کر سکتے ہیں دوسر نہیں ہو حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری عجیب بات کہہ دی لیکن فورا جیسے اللہ نے شکتی دی کہ ان کا کام کرو جو کہہ رہے ہیں ان کا کام کرو ایسے دل سے آواز رفیس صاحب کیا آپ بھول جائیں کہ آپ بہت بڑی شکسیت ہیں بہت بڑے آدمی ہیں بڑے گلوکار ہیں آپ بھول جائیں گے کیوں میں کہ جب میں آپ کو کوئی بات بتاؤں گا آپ کو ایسے بتاؤں گا جیسے ایک آٹھ سال کا بچہ آپ کو سنگیت آتا ہی نہیں آپ کو کچھ گانو آنا نہیں آتا آپ ایک بچے ہیں تو یہ بھولے گیا کہہ لے گے جی تو میں نے کہا میں ایک لفظ کو شاید سو مرتبہ دو سو مرتبہ ایک ہی لفظ کو اس سر میں کہہ لوا گا تو آپ کو شاید برا لگے کہ بھئی یہ کہ نہیں کہتے نہیں اور میں کہ ایسے نہیں ایسے اور آواز کو میں کونسا حصہ یوز کیجئے اب دیکھیں عجیب بات جسم کا کونسا حصہ آواز میں یوز کر میں آپ کو وہ پتاؤں گا یہ پوائنٹ آپ کہتے یہ تو ہم نے سو نہیں آواز ہوتی آواز تو آواز آگلے سے میں نے کرنا صرف گلہ ہی نہیں آواز میں کس چیز کا یعنی جس ملے تو وہ کیا رزالت آئے گا تو وہ نظری آتا ہے ان رچناؤں میں کہ آپ نے کس طرح سے آواز نکل وائی ہوئی تو یہ جو بھجن بنے اب دیکھئے بھجنوں میں ایک تو بھگوان کا نام عشور کی رچنائیں وہ سب ہوئی بھگوان کی اینڈ اس میں وہ بات شامل ہوئی کہ مجھے رفی صاحب سے یہ گوانا ہے اور اس انداز سے گوانا ہے تو اس سلسلے میں یہ بھجن بنے اور اسی سلسلے میں رفی صاحب کی رہسلیں ہوئیں اور ایوریج ایک نغمے کی ایک بھجن کی اور رہسلیں اور ایج رہسل نوٹ لیس دن ٹو آرز تو یوں اور ان کی جو ٹونل کوالیٹی تھی آواز کی جو چاہ رہتے وہ بقیدہ ان کے بھائی نے کہا کہ رفی صاحب کو یا تو اونچے سنوں سے گوایا جاتا ہے یا رونے والی ٹون سے گوایا جاتا رونے والی میرے گروہ جی نے دی دل کے ٹکڑے ہزار گئی کوئی یہاں گئی تو وہ ایک پریمی دل ٹوٹ گیا اس کا اور دل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں تو وہ رو کچھ انداز میں گا رہا تو لوگ بہت بہت سوپر ٹوپر رہت ہو گیا اور لوگ اس طرح کے گانے دیں تو اس طرح کی تو اس میں رفی صاحب نے اتنی محنت کی اور جس ٹون سے ان کو بتاتا تھا وہ انہوں نے کیچ کیا اور اس کا رزلٹ یہ بھجن وہ فل تھروڈ جو ان کا رہتا تھا وہ اس میں نہیں بلکل ملو اور ملوڈیس ٹون اور آواز کی ٹون چیج تھی تو وہ بڑی عجیب بات ہے کہ آواز کو کہاں سے لگانا ہے کس طرح لگانا ہے تو کیونکہ میں نے گروہوں سے سنگیت سیکھا انہوں نے سکھایا اس کے بعد خود بخود عشور نے میرے کو خود دی how to improve تو یہی ٹیکنیک میں نے رفی صاحب کو آواز میں دی اور آواز چینج ہو گئی دیکھئے کہ آپ گاکے بتاتے تھے رفی صاحب کو نہیں بلکل گاکر بتاتے تھے اور ان کو بتاتا تھا کہ دیکھو اب آپ پورا سانس بھر لیجئے تو شروع کیجئے اب نارمل سانس ہی رکھئے سینے کے زور سے گائیے اب دیکھئے گلے سے مت گائیے سینے کے زور سے گائیے مگر بہت زیادہ شور نہ ہو اور کتنا نیزل ٹون رکھنا ہے کتنا موں کھول نہ دیکھئے موں کتنا کھول نہ ہے اور آدھا آواز آئے موں سے آدھی آواز آئے نیزل ٹون تو اس کا جو بلینڈنگ ہے تو وہ کیا بنا خیام صاحب کیا یہ ضروری ہے کہ music director اس کو اگر یہ عشور نے اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے بہت ضروری ہے اتنی یہ سوی بوش کسی کو نہیں دیتا وہ جو نیچرل ٹون ہوتی ہے اپنی آواز ہوتی ہے اور بھلی ہوتی ہے سب گاتے کیونکہ یہ باریکیاں جو ہیں یہ ہر ایک سمجھ میں تو نہیں آئیں گی آپ نے کروا لیا تو یہ بھجنوں میں ہوا اور اسی طرح غزلوں میں ہوا تو یہ اسی کی کڑی تھی ایک طرف بھجن عبادت بھی ہوئی شکشا بھی ہوئی اور وہ گیان بھی ہوا اس سے ایک انکروجمنٹ ملی جب خود ہی آواز سنی جو رفی صاحب نے جب دوبارہ ریپلے ہوا تو کوئی مزا نہیں لگ یہ کیا ہے تو بڑے پیار سے مسکراتے تھے بڑے پیار سے ہاتھ کی ایک انگوٹھا اور پہلی انگلی کو یوں کر ہاتھ ہلاتے تھے دونوں کو ملا کر سمجھ یہ بڑا اچھا نشان ہوتا ہے بہت اچھے نشان ہوتا وہ ایسے کھل گئے اور اسی طرح غزل کا شروع ہوا جس میں پہلی غزل ہوئی تھی غزب کیا تیرے وعدے بیرے بار اس میں دیکھی پوری ٹونل کوالٹی اس میں بھی بدلی ہوئی ہے آواز لفظوں کا تھرو کس لفظ کو کہاں پہ سانس لینا ہے کہاں پہ نہیں لینا لفظ کو توڑنا نہیں تو اس سے پہلے یہ نہیں تھا غزل کی دنیا میں ایسا نہیں تھا ظاہر ہے جو سیکھے ہوئے پروفیشنل پندرہ بیس سال جس کا ریاض ہو تو اس نے اپنا ریاض بھی دکھانا ہے پورا کمان بھی دکھانا ہے تو وہ کہیں بھی مارتے تھے لیکن سب میں رفیس آپ نے بلکل بیسی ہی کہا جیسے آپ نے کہا آٹ سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں بلکل انہوں نے کہیں اپنی گانے کی استاد نہیں دکھائی دو غزلوں میں اگر آپ کے پاس وقت ہوگا دو غزلے جو میں نہیں کرائی تھی ایک غزل ان کی بڑی ہٹ ہوگئی تھی کامیاب ہوئی تھی اس دل سے تیری یاد بھولائی نہیں جاتی وہ ہٹ بھی ہوئی تھی چلی لوگوں نے پسند کی اس کے بعد غزل کیا تیرے بات بہت جھلک پورا جو انداز شاہسی سنگیت ہمارے بھارت کا اس میں پورا اور اس میں اورکستشن ہلکی ہلکی اور اس بھی کائکی اور اس میں کلام ماشاءاللہ سبھی بہت اچھا تو یہ بھجن اور غزلوں کا یہ سنگم یہ جو ہے جس محمد رفی جو پہلا ایلپی بنا اچھمی ایک سائیڈ بھجن ایک سائیڈ غزل جا تو میرے خیال میں ٹاپ لسٹ میں سیل کی ٹاپ لسٹ میں یہ سال ہا سال وہ تو جا رہا آپ کو یہ معلوم ہے اور ہمارے AIR نے کتنی غزلیں اور بھجن یہ بجائے ہیں لگاتر بجتے ہیں تو بہت کامیابی ملی اور ان بھجنوں اور غزلوں کے بعد جب یہ آگئے برادکاسٹ ہو گئے کہ لوگوں نے پترکاروں نے لکھنا شروع کیا ورسٹائل محمد رفی ہر طرح کا گانہ ان کو ملنے لگا ہر طرح کے گیت اور نغمے ان کو ملے تو یہ کامیابی اس طرح ملی اور دیتا تو اللہ ہے لیکن کوئی مادھم کوئی وسیلہ بناتا ہے وہ تو وہ ان کا کام کرانا تھا رفی صاحب کا جو چاہ رہے تھے وہ میرے ذریعے اللہ نے کروا دیا ایسے ہی غزلوں میں آپ نے تو بیگم اختصائبہ کو بھی گوایا جی جی اور جگجیت کور جی سے بھی بڑی اچھے غزلیں بھجن سب گواے تلت محمود صاحب سے گوایا سیہا چاتمہ صاحب سے مکیش بھائی سے محمود رفی صاحب سے تو وہ سب کے جو الگ الگ رچنا ہے آپ نے یہ سب گائے اپنی جگہ ایک ایک استمبر ہیں اور سب کے الگ الگ گائی کی رہی تو ان کے لئے جب آپ دھن بناتے رہے ہوں گے تو کیا پہلے سے دماغ میں رکھ کے چلتے تھے کہ یہ چیز مجھے اس سے گوانی ہے یہ بلکل صحیح آپ نے فرمایا کیونکہ سامنے جو گلوکار ہے گائک ہے وہ کس انداز سے بہت اچھا رزلٹ کس بات کو کیسے ادا کرے گا اور اچھی طرح ادا کرے گا تو سنگیت کار کو اگر معلوم ہو اسی طرح اگر کمپوز کرے گا تو بہت بات کھل طور سے یہ ہوتا تھوڑے دن تو پتی کی چلتی ہے جی بعد میں تو پھر پتنی ہوی ہونا شروع تو آپ کا کام میوزک ڈیریکٹر کا کام جی اور ہماری بھاوی جی گائی کا تو کیا ان کے کوئی دخل اندازی آپ کے کام میں نہیں آئی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میرے علاوہ دوسرے سے کیوں گوار میں گاؤں گی نہ یہ انہوں نے کیا ان میں ایک خودداری سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ بکوز وہ ہر سیلف بڑا نام جی گائی قوم میں اور اپنے اپنے الگ انداز تو یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ گانا جو دھن بنی ہے جس میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں شامل رہی ہوں تو یہ تو گانا میں گاؤں گی انہوں نے کبھی نہیں کہا تو بلکہ وہ خود ہی سجد کیتی یہ گانا ہم کونسی آرٹس سے لیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری فلم ڈیسی میں زندگی میں کمپیٹیشن تو رہتا ہے اچھا اوپر سے ایک اور جو کریلہ نیم چڑھے سلسلہ ہو گیا ایک تو میرے مور کہ کونسی فلم مجھے کرنی ہے کونسی کہانی کرنی ہے اگر نہیں پسند آئی کہانی تو پچھر نہیں کی اچھا ایسا بھی ہوا ہے تو اب ظاہر جب پچھر نہیں کی تو پیسہ کدھر سے آئے گا تو یہ جب سلسلہ آیا جب یہ میں کرتا تو پتنی جو ہے اس کا فرض ہے کہ گھر کو سنبھالے فیننیشل گھر میں روپیہ پیسہ کما کے وہ لائے اور پتنی گھر کو چلائے جب روپیہ پیسہ آئی ہی نہیں رہا پھر وہ کیا چلائے چلے گا لیکن صاحب یہ میں جیجی کا یہ کیسے میں بھرا سکتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی سوچیشن بہت فائی اس میں کبھی وہ لڑی نہیں وہ مجھ سے کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں کہ آپ نے کیوں یہ چھوڑ دی تو یہ وہ کرتی رہی اور انہوں نے آج تک کبھی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی آج تک میں کہ رہا ہوں جب سے وہ میرے شریع کے ہاتھ بنی میری دھرم پتنی بنی تو جب سے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تو جب عشور نے اللہ نے ہمیں کامیابی دی تو کشن جی ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی بغیر ان کے کے پیچھے یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے کہ نہ تو آپ سے جبرن کوئی ڈیمانڈ کی گی نہ آپ کو کبھی اکسایا گیا نہ آپ کو کبھی بلیم کیا گیا بس سب سکون سے چلتا رہا اور اس لئے آپ کے چہرے پہ اور آپ کی دھنوں میں سکون نظر آتا بلکل یہ صحیح فرما اگر یوں ہے کہ کشن جی میں پھر میں آتا ہوں کہ اگر بیوی اور بچہ دونوں ڈیمانڈ کرنے لگیں یہاں تک کبھی بیوی بہار میں جائیں آپ کے اصول آپ کا موڈ ہمیں تو یہ چاہیے پیسے چاہیے اور ہم نے یہاں یہاں اگر کر رکھا ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پریشانی کی بات ہے تو شاید میں زندگی میں کمپرومائز مجھے کرنا پڑتا لیکن یہ جو اس شاہن و شوقت سے زندگی بتائی ہے کشن جی آج تک تو یہ ان کا بڑا بہت بہت ہاتھ کوئی چیز ہمیں معلوم ہے ہمارے بچے کو کیا چاہیے اور کیا ہمیں اس کے لئے کر دینا ہے تو ہم نے سب کیا اس شور کی کرپہ ہوئی آج جیسے گھر میں کوئی دخلاندازی نہیں ہوئی لیکن کوئی نرماتہ نردیش عبینتہ عبینتری انہوں نے حاوی ہونے کی کوشش نہیں کی کہ میں گاؤں گا یا میرے گھر کے لوگ گائیں گے یا کچھ ایسا ہے کہیں آپ کو سمجھوتا کرنا پڑا نہیں ایسا نہیں کیونکہ سب کو میرے مزاج سے واقعیت ہے اچھا ان پر یہ مطلب روب سے کام نہیں ہوئی نہیں سکتا حجہ خیام صاحب ایک جانکاری کے لئے سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ہندوستان میں میوزک ڈیریکٹر بول دیا مانے بس میوزک ڈیریکٹر ہو گیا جہاں جی اس میں کوئی کلاس نہیں آتی جی لیکن اگر ہم ذرا سا ہندوستان سے باہر نکل کے دیکھیں تو وہاں میوزک کمپوزڈ بائی کنڈکٹڈ بائی اینڈ ڈیریکٹڈ بائی ایسے الگ الگ گروپس بن جاتا کبھی کبھی وہ ایک ہی آدمی تینوں کام کر رہا تو اسے بہت بڑا مانا جاتا ہے کساب اس نے کمپوز بھی کیا کنڈکٹ بھی کیا ڈیریکٹ بھی کیا ہندوستان میں یہ الگ الگ بائی فرکیشنز کیسے مانے جائیں گے یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اپنے جو ہے کہ جو میزک ڈیریکٹر ہے وہ دھن بناتا ہے اس کی اورکیسٹریشن بھی کرتا ہے اور میزک ڈیریکٹر جو کولیفائیڈ ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو اس میں جو کورس اورکیسٹری میں کورس ہوتے نا کورس ہوتے تین نوٹس کا ایک کورس بنتا ہے تو اس سے بڑی اچھی ایک ساؤنڈ آ جاتی ہے سو وہ کورس سسٹم معلوم ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایک ہم لوگوں میں سب میں ایک کتاہی ہم نے بڑھتی کہ ہم نے وہ جو سٹاف نوٹیشن انٹرنیشنل نوٹیشن ہے ٹول نوٹس کو لکھنا کیسے چار لائنوں میں لکھا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے وہ نہیں سیکھا حالانکہ بات بہت چھوٹی سی ہے ٹول نوٹس کے نشان پڑھتے ہیں سارے گامہ پادانیسہ کا گومل تیور کر کے بارہ نشان کس کس پوائنٹ پر کس کس جگہ پر وہ پوائنٹ کرنا ہے تو وہ سرگم کا لکھا جاتا تو ہم نے نہیں سیکھا تو ہمارے کرسچن بھائی گوانی بھائی ان لوگوں نے وہ ہمیں دیا اور وہ ہم انہوں کے ڈوٹی ہاتھ کے تو ہم ان کو لکھاتے تھے وہ لکھتے تھے دھن لکھ لی اور کسٹیشن کے پیسے لکھ لیے انٹرول لکھ لیا انٹرول لکھ لیا سمال پیس لکھ لیا اور اس کے کارڈ کبھی کبھی اگر بہت ماہر ہے سامنے والا جانکار ہے تو اس کو کہتے بھئیہ یہ کارڈ آپ ڈال لیجی تو آج اس کو کہتے تھے ہم پہلے کہ نوٹیشن رائٹر نوٹیشن لکھنے والا جان پہلے زمانے والے آج اس کو ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ ارینجر اور وہ ارینجر ہاوی ہو گیا ہے تو اب بڑا چاہ تو ہاوی اس لیے ہوا کہ کچھ میزوڈیٹر ایسے آئے کہ ان کی شکشہ شاید اتنی ہی ہے وہ کچھ سنا سنایا میزک آپ نے سنا بھی ہوگا کچھ سنا سنایا میزک ہی اس کو دوبارہ پھر فٹنگ کر کے دیا جا رہا ہے پروفیشنل میزک ڈیریکٹرز اور شاکیا میزک ڈیریکٹرز ایسے دو گروپس میری نظروں کے سامنے چل رہے ہیں ایک شاکیا ہے جو بس کرنا ہے میزک ڈیریکٹرن چلو ہم بھی کر لیتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اس کے لئے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں جا جا تو ان دوروں میں کہاں بیچ میں ہم ایک لائن کھینچیں وہ کیسے معلوم پڑے گا بہت ڈیلیکیٹ بہت نازک پوائنٹ ہے یہ یوں ہے کہ جب پہلے میزک ڈیریکٹرز جو ہوتے تھے پہلے تو وہ شاکیا سگیت کیونکہ شکشہ ہوتی باقائدگی سے چاہے وہ گائک ہوں چاہے وہ بجائک ہوں کوئی سائزندی ان کی شکشہ پھر وہ کسی کے اسسٹنٹ رہتے تھے اسسٹنٹ یا کسی کے ساتھ بجاتے تھے تو وہ بھی شکشہ ہو رہی ہے کسی کے ساتھ بجانا پرمنٹلی کسی میسٹروں کے ساتھ کام کرنا تو بھی ایک شکشہ ہو رہی ہے اور یا اسسٹ کرنا ان کے پاس پیٹھنا کس طرح کام ہو رہا ہے تو وہ ایک اور وہ بھی سالہ سال چلتا تھا پہلے سنگیت کشکشہ ہوئی سالہ سال کم سے کم دس ٹریننگ ہوئی دس سے پندرہ سال اس کے بعد پھر پریکٹیکل ہو رہا کسی کے ساتھ ایڈ اس کے بعد پھر وہ خود بخود اس کی سمجھ میں آتا تھا کچھ کہ بھے مجھے میزویٹر بننا ہے کہ نہیں پہلے اس منزل سے گزرنا اس میزویٹر کا جو ڈیڈیکیٹر میزویٹر اور پہلی پیڑی سب ڈیڈیکیٹری تھے ہم سے پہلی اور ان سے پہلی ان سے بھی پہلی تو یہ وہی کڑی چلتی آئی تین پیڑیاں اسی طرح چلی ہیں ابھی جو دور چلا ہے تو میں پہلے اس کو کمجھوں تو اس کے لیے پھر دو بجیزیں اور آجاتی تھی کمانڈ ہونا دو ہماری بھاشاؤں کے اوپر ہندی ایز ویل ایز اردو ان دونوں کا مشرن جو ہے وہی میزوڑیٹر اگر کمانڈ ہے دونوں لینگویجز پر دونوں جو بڑی بھاشائیں ہیں تو اگر کمانڈ ہے تو ہی وہ میزوڑیٹر بن سکتا ہے اگر کسی میزوڑیٹر کو ان دو بھاشاؤں کے اوپر کمانڈ نہیں ہے تو اس کو کسی کی ہیلپ لینی پڑے گی جو ایسا گائیک ہو یا بجائیک ہو جس کو دونوں بھاشائیں آئیں میزوڑیٹر اور ہے کام پیچھ سے اب ساتھ میں ہیلپر کی ضرورت پڑھنی ہے وہ چاہے بڑے سے بڑا آج کا میزوڑیٹر ہو جائے اگر کسی نے بھاشا نہیں سیکھی وہ اس کی بھاشا ریجنل ہے تو اس کو ہیلپ لینی ہی پڑے گی وہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ میں نے کیا ہے تو وہ اس نے ہیلپ لی ہے سمجھ نہیں پایا گا سمجھ نہیں پا رہا تو یہ ضروری ہو گیا تو جو دیڈیکیٹڈ سنگیتکار میزوڑیٹر ہو گیا اور جس کو یہ یہ کڑی چلی کمپوزرز کی اس کڑی کے تین جو کڑییں چلی ہیں ہماری تو پیڑیاں جو چلی ہیں تو یہ کمپوزرز کی ہے اس کے بعد اب میزوڑیٹر سے شروع ہو گیا میزوڑیٹر میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میزوڑیٹر وہ ہے وہ میزوڑیٹر ہے اس میں کمی نہیں ہے لیکن وہ کسی سورس سے دھن لائیا ہے خود کمپوز نہیں کیا خود کمپوز نہیں کیا ہے اس کو کسی سورس سے دھن اسے ملی ہے چاہے بدیشی ہے چاہے لوگ سنگیت کی ہے لوگ سنگیت کی ہے یا دو تین جگہ سے ملا کے لیے چاہے آیا ہے تو مشنید ہے وہ اس نے کوئی سورس ہے اس سے دھن ملی ہے تو وہ میزوڑیٹر ایسے بھی بنی ہے اور بہت کامیابی ہوئی ہے یہ اس میں کوئی میں برائی نہیں سمجھتا لیکن فرق بتا ہوا آپ نے پوچھا ہی ہے جب یہ لیکن آج اس کا دور زیادہ آ گیا ہے شاید اس دور میں کوئی ہی کمپوزیشن کوئی ایک شاید آپ کو مل جائے ایک یا دو جو خود کی کمپوزیشن کچھ کمپوز ہوا ادر ویس وہ کمپوز نہیں ہے وہ کسی سورس سے ملا ہے اور اس میں شبد بٹھا دیے گئے ہیں اور ایک ریدم کا زور مارا ہے وہ بھلے اس میں شبدوں میں کچھ گالی ہو گنگا بن ہو ڈبل میننگ ہو آج کا سلطلہ یہ ہو گیا تو یہ دو کٹیگری اس طرح میزک میں یہ سلطلہ ہو گیا ہے آج خیام صاحب ایک چیز خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ سنگیت کو بڑھاوہ دینے میں پاپولر کرنے میں لوگوں تک پہنچانے میں آکا شوانی کا ریڈیو کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے یہ تو بعد میں چیزیں آئیں کہ ٹیلی ویژن آ گیا اور باقی چیزیں آ گئیں جی لیکن ایک سمیں تھا جب ریڈیو ہی سب کچھ لوگوں کو پہنچاتا تھا بہت اچھا سمیں اور آپ نے اس سمیں کام کیا ہے جب ریڈیو پیک پر تھا بلکل صحیح بات ہے یوں ہے کشن جی بہت اچھا آپ نے یہ بات مجھ سے پوچھی ہے جو ریڈیو ہے ہمارا آکا شوانی اے آئی آر جسے ہم کہتے تھے اس کا بہت بڑا یوگدان ہے ہمارے سب کے پچھلی تین پیڑیوں کے نغمات کو پورے بھارت میں اور پوری دنیا میں پہنچانا جہاں جہاں ہمارا براؤڈکاسٹ ہوتا ہے جہاں تک بدیشی سروس بھی رہتی ہے ہمارے اس میں اور اتنا without any corrupt element بغیر کسی پیسہ خرچ کیے ہوئے نہ میزوڈکٹر نہ سنگر نہ لیرک رائٹر نہ پورڈوسر کوئی پیسہ نہیں خرچ کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کوئی نیا ریکارڈ آیا تو نئے گانوں میں مجھے اچھی طرح کشن جی آپ ٹیکنیکلی آپ سے زیادہ جانتے ہیں چار سے چھے ویک تک نئے گانوں میں بجتے تھے نئے فلموں کے گیت بجا دیت نئے فلموں کے یا نئے گانے یا غزل ہو یا بجنوں کا آپ سنیں تو وہ اس طرح بروکہ سوتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کی فرمائشیں سن لیا تو پھر سن لیا تو وہ کوئی دوبارہ سننا چاہتا ہے تو اس طرح اس میں لگتا تھا کہ اس میں ایک سچائی ہیں اور وہ جو نغمہ ہے وہ کتنا اچھا بنا ہے لوگوں کی کیا پسند ہے تو وہ صحیح اندازہ ہو جاتا تھا اور بہت ہٹ ہوتے تھے اور بہت کامیاب ہوتے تھے جان اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا سفر سنگیت کا بھی اور فلمی بھی اور غیر فلمی بھی بتایا کیا ابھی کچھ اور اچھایں باقی رہ گئی ہیں یوں ہے کہ جس مقام پر عشور نے اللہ نے لاکی بٹھا دیا کیونکہ عمر میری سیونٹی ففت چل رہا ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر ابھی پانچ سال اور کام کرنے کے باقی ہیں پانچ سال اور کم سے کم کم سے کم صحیح بات آپ نے فرمائی کہ وہ باقی ہیں اور جس مقام پر اس مالک نے لا دیا ہے زہرہ مالک نے تب ہی لیا کہ مالک کا حکمت تو تو اپنا کرتے نبھا کر اور میں پھل میں دوں گا درست تو کام کر پھل میں دوں گا تو ابھی اچھا ہے کہ میں اس پدوی سے اور بلند ہو جاؤں یعنی کچھ اور 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 ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ حق ادا کروں گا اور آپ نے بھارتی سنگیت کا مادر وطن کا میں سنگیت کی مادھم سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں جو بھی جو بھارتی سنگیت کا پرچم اونچا رکھ رہا ہوں تو یہ خدمت ہے مادر وطن تو میں حق ادا کر رہا ہوں جالندر میں رہوں میں پیدا ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اور اس پدوی سے اوپر اس بلندی سے اور اونچا جا جاؤں اور میں ایسے کام کروں گا میں ابھی بیٹھے بیٹھے ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ آپ کے نام کے اکشر اگر انگریزی میں دیکھیں K H A Y Y A M سات اکشر آتے ہیں اور سنگیت میں سارے گامہ پادھانی سات سر ہیں تو آپ کے نام میں ہی سات سر سمائے ہوئے ہیں ایسے خیام صاحب سے بات کرنے کے لئے تو بہت لمبا سمجھ آئیے جو اتنی باتیں بتائیں کے لئے میں آکاشوانی کی طرف سے آپ کا شکریہ آدھا کرنا جایتا ہوں بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی آکاشوانی نمشکار نمشکار